بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں احمد فواد اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر ناظرین آج کا وی لاک جو ہے اس کا آغاز کرنے سے قبل وہ تمام ہمارے ناظرین جو کہ بیرون ملک میں ہیں ان تمام ناظرین کو عید کی جو خوشیاں ہیں اس کی بہت بہت مبارک ہو پاکستان میں خاص طور پر ابھی چونکہ میں پنجاب سے ریلیٹڈ ہوں تو پنجاب میں تو آج آخری روزہ ہے جبکہ کے پی کے میں خیر آج عید منائی جا رہی ہے تو ہمارے جو کے پی کے ناظرین ہیں ان کو بھی عید کی بہت بہت مبارک باد وی لاک میں ناظرین آج کچھ اہم چیزیں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا سب سے پہلی چیز یہ کہ عمران خان صاحب کی جانب سے اپنی جو لاس تقریر تھی جلسے میں جو کہ انہوں نے کراچی جلسے میں کی تھی اور یہ کہا تھا کہ جنہوں نے غلطی کی ہے وہ اپنی غلطی کو درست کریں تو یہ جو غلطی درستگی والا عمل ہے یہ شروع ہو چکا ہے کچھ ایکسکلوزیو ڈیٹیلز آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اور اس کے علاوہ ایک آفر دی گئی ہے اور وہ آفر الیکشن سے ریلیٹڈ ہی ہے اس کے اوپر عمران خان صاحب کا کیا رد عمل تھا یہ بہت اہم ہے یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور عمران خان صاحب کا جو دباؤ ہے ناظرین وہ کام کرنے لگ پڑا ہے اہم حلقوں میں اس وقت دباؤ جو ہے وہ محسوس کیا جا رہا ہے شہباز حکومت کے ہاتھ پاؤں پھول چکے ہیں اور شہباز حکومت کا ہی بلکہ نون لیگ کا ہی بڑا ایک اہم لیڈر جو کہ موجودہ کابینا میں موجود ہے اس نے عمران خان صاحب کی کھل کر اب وہ بھی حمایت میں سامنے آ چکا ہے جو کہ ایک بڑا سیٹ بیک بھی ہے نون لیگ کے لیے یہ کیا معاملہ ہے اس کی بھی تفصیلات جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے کچھ صحافیوں کے ساتھ اس ملاقات کے اندر عمران خان صاحب نے کچھ اہم رازوں سے پردہ اٹھایا ہے اس سے ریلیٹڈ بھی تفصیلات آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا سب سے پہلے یہ جو ملاقات ہے اس ملاقات کا حوالہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں صرف تین چار باتیں ہیں پہلے یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پھر اس کے بعد دیگر معاملات کی جانب بڑھوں گا تو سینر صحافی ہیں ان کی جو ملاقات ہی وہ ہوئی ہے اور اس ملاقات کے بعد کچھ جو چیزیں سامنے آئیں خاص طور پر پنجاب سے ریلیٹڈ اور وزرعالہ عثمان بزدار کو وزرعالہ بنانے کے حوالے سے اور جہانگیر ترین کے حوالے سے خاص طور پر اور علیم خان کے حوالے سے عمران خان صاحب کی جانب سے کچھ دوے لفظوں میں جو باتیں ہیں وہ کی گئی ہیں سب سے پہلے تو عمران خان صاحب سے جب یہ کہا گیا کہ یہ دونوں آپ سے آپ کے جو تھے وہ دوست تھے علیم خان اور جہانگیر ترین تو ان کو آپ ساتھ ملائی رکھیں لیکن عمران خان صاحب کی جانب سے اس حوالے سے یہ کہا گیا کہ اگر کوئی بندہ اپنے فائدے کے ساتھ اپنے فائدے کے لیے میرے ساتھ جڑا ہوا ہے اور تو اس سے بہتر یہی ہے کہ وہ میرے سے الہدہ ہو جائے اور ایک اور چیز ان کی جانب سے یہ بھی کہی گئی کہ ان دونوں کی جانب سے کچھ ایسا کیا گیا تھا کہ جو کہ کرپشن کے زمرے میں آتا ہے یہ حبیب اکرم صاحب کی جانب سے اپنی گفتگو میں یہ چیزیں جو ہے وہ کہی گئی ہیں انہوں نے اخذ یہ چیز کی کہ کرپشن کے زمرے میں آتا ہے تو ایک تو عمران خان صاحب کی جانب سے اس لیے ان دونوں سے الہدگی اختیار کی گئی علیم خان کا امبینہ طور پر کچھ زمینوں والا معاملہ تھا جبکہ جہانگیر ترین کا اگین وہ جو چینی والا معاملہ تھا وہ تھا ظاہر سی بات اگر انہوں نے انویسٹمنٹ کی تھی تو وہ انویسٹمنٹ جو تھی وہ انہوں نے واپس بھی لینی تھی اور عمران خان صاحب حکومت میں آئے تھے تو انہوں نے اس سے فائدہ لینا تھا لیکن عمران خان صاحب نے ان کو فائدہ نہیں دیا جس کی وجہ سے یہ جو دونوں تھے جو کہ ایک نکلی لبادہ دوستی کا اڑا ہوا تھا وہ عمران خان صاحب نے ان کا اتار کر پھینک دیا پھر اس کے علاوہ نہ صرف یہ چیز بلکہ ایک اور بھی بڑی اہم چیز عمران خان صاحب کی جانب سے یہ کہی گئی اور یہ کہا گیا کہ سی ایم پنجاب کا جو امیدوار تھا وہ شاہ محمود قریشی تھے دوہزر اٹھارہ انتخابات میں جانے سے پہلے اور انہوں نے ایم پی ایک انشیس کے اوپر جو الیکشن تھا وہ بھی لڑا تھا لیکن انہیں الیکشن ہروایا گیا اور اس میں جو اشارہ دیا گیا وہ بینہ طور پر وہ الیکشن جہانگیر ترین کی جانب سے جو تھا وہ اس میں انفلونس تھا کیونکہ ذہر سی بات ہے وہ شاہ محمود قریشی اور جہانگیر ترین دونوں بڑے مخالف تھے پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی جو مخالفت تھی ان دونوں کی وہ بھی تمام کے سامنے موجود تھی اور دونوں کا اپنا اپنا ایک جو دھڑا تھا وہ موجود تھا تو ایک تو یہ چیز بھی کہی گئی تو یہ وہ دوست تھے جنہوں نے عمران خان صاحب کو کس کس طریقے سے دھوکے جو ہے وہ دیئے پھر علیم خان کے حوالے سے عمران خان صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا کہ علیم خان کو ایک وقت تھا کہ جب وہ سی ایم بنانے پر تیار ہو گئے تھے اور ان دنوں میں کی یہ بات ہے کہ سب سے پہلے تو عثمان بزدار صاحب کو سی ایم بنایا گیا کیونکہ مختلف جو گروپس تھے وہ کسی ایک کے اوپر متفق نہیں ہو رہے تھے عثمان بزدار کے اوپر سارے متفق تھے لیکن بعد میں جب علیم خان کو سی ایم بنانے کا فیصلہ کیا گیا تو علیم خان کو گرفتار کیا گیا لیکن اس پر انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ ان کی گرفتاری کے حوالے سے ان کا اس کے اندر کوئی بھی ہاتھ نہیں ہے اور یہاں پر وہ ایک اور بھی اشارہ دے رہے ہیں کہ آخر پھر انہوں نے گرفتار جو ہے وہ کس کی جانب سے کروایا گیا بہرحال پھر اس کے بعد علیم خان کو سی ایم نہیں بنایا گیا پھر دوسرا موقع تب بھی آیا کہ جب عدم اعتماد پیش ہوئی اس کے بعد بھی یہ فیصلہ ہوا کہ علیم خان کو سی ایم بنا دیتے ہیں لیکن اس وقت کیا ہوا جب علیم خان کو یہ اطلاع دینے کے لیے فون کال وہ کرنے ہی لگے تھے تو اس وقت کیا ہوا کہ علیم خان ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے حمزہ شہباز کی حمایت کا اعلان کر دیا جس کے بعد ان کو فون کال جو تھی وہ نہیں کی گئی اور اس کے بعد جو نمبر آیا وہ آیا پرویز الہی صاحب کا اور پرویز الہی صاحب کو جب حامی بھری گئی وزرالہ پنجاب بنانے کی تو اس حوالے سے ان کی جانب سے کہا گیا کہ کچھ جو ان کے دوست تھے انہوں نے بھی کچھ دوستوں نے بھی اس حوالے سے حامی بھری کہ ٹھیک ہے ان کو وزرالہ بنا دیتے ہیں لیکن ایٹ تا اینڈ اینڈ موکر کے اوپر ان دوستوں نے بھی برادرانے یوسف کا جو کردار ہے وہ ادا کیا تو یہاں سے ناظرین ایک چیز تو بڑی واضح طور پر ثابت ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب کو دشمنوں سے زیادہ اپنے دوستوں نے نقصان پہنچایا اور ان دوستوں میں جو اگر کوئی صفح اول ہے تو وہ علیم خان اور جہانگیترین ہے اس کے علاوہ بھی کچھ ڈھگے چھپے دوست ہیں جنہوں نے برادرانے یوسف کا جو کردار ہے وہ ادا کیا اور عمران خان صاحب کی جو آج کی سیچویشن ہے اس سیچویشن میں لانے میں ان لوگوں کا اہم کردار تھا برحال جہانگیترین اس وقت رسوا ہو چکے ہیں اور جو ان کی ایک تھوڑی بہت ریپوٹیشن پاکستان تحریکہ انصاف کے جو کچھ شروع کے انیشل جو کارکنان تھے جو کہتے بھی تھے کہ ان کو عمران خان صاحب کے ساتھ ملنا بھی چاہیے ایک تو جب وہ لندن کے ملاقاتیں ان کی امبینہ طور پر وہاں پر ہوئی تو تب تو جو معاملات تھے وہ اتنے زیادہ کھل کر سامنے نہیں آئے تھے کہ جہانگیترین کوئی سپورٹ کر رہے ہیں حالانکہ ان کے گروپ نے حمزہ شہباز کو ہی ووٹ کیا لیکن جب حمزہ شہباز جہانگیترین کے گھر پر گئے وزرائلہ بننے کے فوراں بعد ان کا شکریہ ادا کیا اور جہانگیترین نے کھل کر وہ جو ملاقات کی اس کے بعد جو ایک جہانگیترین کی کوئی ریپو یا ویلیو تھی بھی وہ بھی اس وقت ختم ہو چکی ہے اور کپتان کو دھوکہ دینے والے جو ہیں بہت سارے لوگ جن میں عمران خان صاحب کے اوپر الزامات لگانے والے گھٹیاں انظامات لگانے والے عائشہ گلالائی یا رحام خان ان میں صفح اول ہے اسی طرح کہ کچھ اور بھی لوگ ہیں جعوید حاشمی صاحب کا جو نام ہے وہ اگر آپ لے لیں جو پاکستان تحریک انصاف میں آئے لیکن پھر جو ہے وہ ان کا بیانیاں بدلا اور وہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو چھوڑ کر گئے تو آج وہ کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ زیرو سے بھی نیچے ہیں اور جہانگیترین کا بھی اس وقت یہی حال ہے کہ جو ان کی ویلیو تھی ابھی تو آگے الیکشنز ہوں گے تو آپ دیکھئے گا کہ ان کا حال کیا ہوتا ہے جہانگیترین پھر کوئی سیٹ نکال کر دیکھنے تو جو بھی ان کی ویلیو تھی وہ کپتان کے ساتھ ہی تھی اس کے علاوہ ناظرین عمران خان صاحب کے حوالے سے مزید کچھ تفصیلات آپ کے ساتھ میں شیئر کروں تو اب یہ کچھ تفصیلات سامنے آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت ہٹائے جانے کی جو غلطی تھی وہ غلطی اب درستگی کی جانب اس کا جو عمل ہے وہ ایک شروع ہو چکا ہے اور اس وقت ایک عمران خان صاحب کو پیغام بھی پہنچایا گیا ہے کہ چھ مہینوں تک اگر آپ انتظار کرتے ہیں تو چھ مہینوں کے بعد الیکشنز کال کر دیے جائیں گے اب یہاں پر ناظرین ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ چھ مہینوں کے بعد آلیڈی یہی چیز چل رہی ہے اور ان تمام تر معاملات کو ایک اہم تائناتی کے ساتھ جڑا جا رہا ہے پہلے سات مہینے کہا گیا لیکن ایک مہینہ چکے اب گزر چکا ہے اپریل کا اور مہین شروع ہو چکا ہے اور اب جو ہے وہ چھ مہینے کے اوپر آ چکے ہیں لیکن عمران خان صاحب کی جانب سے واضح یہ چیز کہی گئی ہے کہ فوری انتخابات ہی ان کا مطالبہ ہے اور وہ مہینے میں تحریک شروع کر رہے ہیں اور مہینے کا مہینہ فیصلہ کن مہینہ ہونے جا رہا ہے میں بار بار اپنے وی لاؤگز میں یہ کہہ رہا ہوں آپ دیکھیں گے کہ یہ مہینے کا مہینہ ہوگا کہ جو مستقبل کا فیصلہ کرے گا کہ کیا ہونے والا ہے اگر اس مہینے میں اور بجٹ پیش ہونے سے پہلے پہلے اگر کچھ نہیں ہوتا تو پھر معاملات جو ہیں وہ خانہ جنگی والی صورتحال کی جانب بھی بڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ناظرین اہم حلقوں کے اندر اس وقت ایک چیز بڑی زیادہ جو ڈسکس بھی ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو آخر کیوں نکالا گیا اور کیسے نکالا گیا یہ سوالات ہیں جن کے جوابات اس وقت مانگے جو ہے وہ جا رہے ہیں ڈسکشن جو ہے وہ کی جا رہی ہے اور جو دباؤ ہے وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے یہاں تک کہ جو شہباز کی اپنی حکومت ہے ان کے اندر بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو چکی ہیں آلیڈی آوازیں موجود تھیں لیکن ابھی موجودہ جو کچھ چیزیں ان کی جانب سے کی گئیں جن میں مقدمات اور گرفتاریاں انہوں نے کی ہیں وہ یہ چیز پروف کرتی ہے کہ ان کے ہاتھ پہ اس قدر پھول چکے ہیں کہ گھبراہت پہ وہ اس طرح کے فیصلے لے رہے ہیں اور یہی وہ فیصلے ہوں گے جو کہ ان کی جو حکومت ہے اس کی خاتمہ کا ایک بڑا سبب بھی بنیں گے بارال ایک اہم رہنما نواز لیگ کے مفتا اسماعیل صاحب جو کہ فیلال خزانہ بھی ہیں ان کے پاس ان کی جانب سے امران خان صاحب کی جو ایک اقدمات تھے ان کو ایڈمیٹ کیا گیا انہوں نے یہ ایڈمیٹ کیا کہ واقعی جو ایف بی آر میں کام ہوا ہے یعنی کہ جو ٹیکس کولیکشن ہوئی ہے وہ سب سے زبردست تھی سب سے زیادہ تھی اور اس چیز کو اپریشیرڈ جو ہے وہ کیا گیا ہے اور ظہری سی بات ہے اس چیز کو نواز لیگ نے ایکسپٹ نہیں کیا اس کو نہیں مان رہے لیکن جو فیکٹس اور فگرز ہیں ان چیزوں کو جھٹلایا نہیں جا سکتا لیکن اگین میں وہ کہوں گا کہ اس وقت ایک الفی ہے جو کہ ان تمام اتحادیوں کو ایون کے نون لیگ کو بھی جوڑ کے رکھے ہوئی ہے جیسے یہ الفی ختم ہوگی یہ تمام جماعتیں آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے بکھرتی ہیں اور ایک دوسرے کا گریبان یہ پکڑیں گی الریڈی اختلافات موجود ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ باتچیت بھی سوالے سے کی جا رہی ہے لیکن ناظرین وہ ایک جو الفی ہے اس کی وجہ سے یہ اس وقت جڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے سے ہٹ نہیں پا رہے مزید تفصیلات بھی آپ ناظرین سے شیئر کرتے رہیں گے آج کی ویلوک سے اتنا ہی رائے کا ازار کمن باکس میں کیجئے گا مجھے اجازہ دیجئے اللہ حافظ